جو کپلز پریگنٹ ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں خاص طور پر ان کے لیے بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پیریڈ کے پانچھیں دن ریلیشن بنانا چاہیے یا نہیں اور اگر ریلیشن بناتے ہیں تو کیا ہوگا سب سے پہلے یہ جان لیں کہ بچے دانی کا موہ صحیح طرح سے تو اس وقت کھلتا ہے جب آپ کو لیور پین ہوتے ہیں اور آپ کا بیبی ڈیلیور ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر مہینے میں دو بار بچے دانی کا موہ آپ یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر کھل جاتا ہے لیکن اتنا سوفٹ ہو جاتا ہے کہ سپرم اس کے اندر جا سکتے ہیں اور بلیڈ باہر آ سکتا ہے اور یہ دو ٹائم کون سے ہوتے ہیں ایک ٹائم تو وہ ہوتا ہے جب آپ کو منسز آنے والے ہوتے ہیں منسز کا جو پہلا آپ کا دن ہوتا ہے اس وقت بھی بچے دانی کا موہ تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے تاکہ یہ یوٹرس کے اندر جتنا بلیڈ پڑا ہے یہ باہر نکل سکے اور دوسرا ٹائم وہ ہوتا ہے جب فیمل کے اندر اووری سے ایک ریلیز ہوتا ہے اوولیشن ڈیج اس کو کہتے ہیں اس وقت بھی بچے دانی کا موہ تھوڑا سافٹ ہو جاتا ہے ہلکا سا گیپ اس میں بن جاتا ہے سروائیکل موکس کے اندر بھی چینجز آ جاتی ہیں تاکہ باہر کا جو سپرم ہے وہ اندر داخل ہو سکے اور ایک تک پہنچ کے ایک کو ویٹیلائز کر سکے جو بچے دانی کا موہ ہے وہ ابھی پوری طرح ٹائٹلی کلوز نہیں ہوا ہوتا تھوڑا سا کیپ اس میں رہوتا ہے تو اس وقت اگر ہم بستری کی جائے تو سپرم اندر داخل ہو جائے گا اور پریگننسی جلدی کنسیو ہو جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس چیز میں کتنی حقیقت ہے اب فرض کر لیں کہ آپ کے منسس کی ڈیٹ آئی اس یکم ڈیٹ کو آپ کو منسس کی بلیڈنگ شروع ہوئی اس وقت بچے دانی کا موہ کچھ کھلا اور آپ کا جو منسس کا بلیڈ تھا وہ باہر نکلنا شروع ہو گیا یوں پانچ دن آپ کو منسس رہے اور پانچ میں دن آپ کے منسس ختم ہو گئے لیکن بچے دانی کا موہ ابھی بند ہونا شروع ہو رہا ہے ٹائٹلی کلوز نہیں ہوا اس دن آپ اپنے ہزبن کے ساتھ ملنی تاکہ پریگننسی جلدی کنسیو ہو جائے اور ہزبن کا سپرم یہاں سے بجانہ سے بچے دانی کے موہ کے اندر سے انٹر ہوتا ہوا یوٹریس کے اندر چلا گیا لیکن اب سپرم یوٹریس کے اندر جا کے کرے گا کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں اور کن خواتین کو اس کا فائدہ ہوگا یہ بھی بتاؤں گا اب فرض کر لیں کہ آپ کا سائیکل ہے 28 دن کا جو کہ ایوریس سائیکل ہوتا ہے خواتین کا 28 دن کے بعد آپ کو منسس آتے ہیں تو اگر آپ 28 میں سے 14 مائنس کریں 14 دن پیچھے آ جائیں تو یہاں پہ day 14 پہ آپ کا ovulation day بنے گا یعنی کہ day 14 پہ آپ کا egg release ہوا egg release ہونے کے بعد 24 گھنٹے تک maximum زندہ رہتا ہے اور آپ نے intercourse کیا پانچھیں دن اس یہاں day 5 پہ اور جو میل کا سپرم ہے اندر جانے کے بعد maximum 5 دن تک زندہ رہتا ہے اول تو 5 دن تک زندہ نہیں رہتا 2 سے 3 دن لیکن maximum بھی اگر ہم لگا لیں تو 5 دن تک زندہ رہتا ہے آپ نے day 5 پہ intercourse کیا اور day 5 پہ intercourse کرنے کے بعد جو سپرم اندر گیا وہ کہاں تک زندہ رہے گا 5 پلاس 5 10 یہ maximum day 10 تک زندہ رہے گا لیکن ابھی day 10 تک آپ کا ovulation day تو نہیں آیا آپ کا ovulation day ہے day 14 پہ تو pregnancy conceive ہونے کے chances بہت ہی کم ہوں گے الٹا نقصان یہ ہوتا ہے periods کے دوران یا اگر تھوڑا بہت flow چل رہا ہے اس وقت ہم بھی ستری کرنے کا کہ آپ کو infection ہو سکتا ہے bacteria آپ کے جانہ سے اوپر travel کر سکتے ہیں uterus کا آپ کو infection ہو سکتا ہے اب یہاں پہ فائدہ کن خواتین کو ہونے والا ہے جن کا short cycle ہے جن کو 21 دن کے بعد منسز آ جاتے ہیں 22 دن کے بعد آ جاتے ہیں یا even کہ 23 دن کے بعد منسز آ جاتے ہیں تو ان کو اس trick کا فائدہ ہو سکتا ہے کس طرح اب فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کا cycle ہے 22 days کا اب 22 days میں سے آپ نے 14 days پیچھے آنا ہے تو آپ کا ovulation day نکل آئے گا جب ہم 14 days پیچھے آئیں گے تو یہ day 9 آپ کا بنے گا ovulation day اور اگر آپ day 5 پہ period کے پانچ میں دن اپنے husband کے ساتھ ملی ہیں تو sperm اندر چلا گیا پانچ دن تک maximum زندہ رہ سکتا ہے تو chances ہیں کہ وہ day 9 پہ آپ کی ovulation day پہ آپ کے egg کے ساتھ جا کے مل کے egg کو fertilize کر دے تو جن خواتین کا short cycle ہے ان کو یہ advice کیا جاتا ہے کہ وہ منسز ختم ہونے کے فوراں بعد ہی اپنے husband کے ساتھ ہم بستری کرنا شروع کر دیں تاکہ pregnancy جلدی conceive ہو جائے اور best way یہ ہے باقی خواتین کے لیے جن کا cycle normal ہے 27, 28 یا 30 days کا ہے کہ ان کے cycle کے جو mid کے 10 days ہوتے ہیں day 10 سے لے کے day 20 تک ان دنوں میں وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اپنے husband کے ساتھ ملیں تو pregnancy جلدی conceive ہوگی چینل کو subscribe ضرور کر لیجئے گا اور bell notification on کر لیجئے گا تاکہ doctor helping health کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا